اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تمام قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زادی رہ جمع کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے آج ہم انشاءاللہ عشرِ ذلحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرالیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے بارے میں پرانو مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورة الفجر کی آیت کمبر ایک سے پانچ ہیں اچھا دباری طالعہ ہے قسم ہے فجر کی قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں اقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ فجر کی اور دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے ان کی اہمیت کیا ہے وہ دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے اپنی اطاعت کے اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اپنے رب کا کر پانے کے لیے ایک دوسری سے آگے بڑھیں خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے ان موسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی اتا کی ہے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں بعض راتوں بعض مہینوں کو دوسرے دنوں راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے اور ان دس دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے ساتھ دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر اشرہ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں اور ان میں سے لیلت القدر کی رات سب سے افضل ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے اور جہاں تک اشرہ ذلہجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ اشرہ نیکیوں اور عجر و ثواب کی اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے والفجر کیونکہ فجر کا وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے روشنی پوٹ رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد راتوں میں سے دس راتوں کی یعنی ذلہجہ کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ہر ایون اور آٹ کی قسم کھائی ہے ابن کسید کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلہجہ کا پہلا آشرہ ہے جیسا کہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے ان دس دنوں کی فضیلت اور ان دس دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری دس راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے اور ذلہجہ کے آخری دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں کیونکہ یہ دن یعنی یہ ذلہجہ کی یہ جو اشرہ ہے کیونکہ یہ دن یوم الناحر یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے سورة الحج میں وَيَدْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں اور ان ایامن معلومات سے مراد بھی اشرہ ذلہجہ ہے یہ دس دن حرمت والے مہینے کے دس دن ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے چار ہیں جن میں سے ایک ذلہجہ بھی ہے اور وہ ذلہجہ کے دس دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں فَلَا تَظْلِمُوهُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن اشرہ ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی اشرہ ذلہجہ کے دنوں سے ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلہجہ کے دس دنوں میں نیک عمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا عجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے یعنی ان دس دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عجر و ثواب پائے گا ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے ابن عباس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا کہ آج جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی وہ شہید ہو گیا وہی پر لہذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں لک فارورڈ کرتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں پھر رمضان آتا ہے پھر ہم روزے رکھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں ترابی کی شکل میں قیام اللیل کی شکل میں تاجد کی شکل میں صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ان دس دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان دس دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے تو خاہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو ہمیں اپنے عامال کو عام دنوں کی نسبت نیک عامال کو زیادہ کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں ہوتا تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے اور حج جو ہے وہ اسلام کی ارکان میں سے عظیم رکن ہے الحج اشہر معلومات اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شبال، ذلقادہ اور ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلح تو صرف جنت ہی ہے حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو بھر نیکی کو کہتے ہیں یعنی جس میں گناہ نہ کیے جائیں ان دس دنوں میں یوم تربیہ بھی ہیں جو حج کے احرام باندنے کا دن ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے تواف اور صفہ مروہ کی صحیح کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو بال ترشوالو یوم تربیہ تک برابر اسی حال میں رہو اور پھر یوم تربیہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو تو آٹھ ذلہجہ کا دن جو ہے یوم تربیہ کہلاتا ہے تربیہ جانبوں کو سراب کرنے سے ہے کیونکہ حج سفر پر جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے تاکہ پھر تین چار دن آرام سے گزر جائیں انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے مسلمان احمد کی روایت میں آتا ہے بے شک اللہ عزوجلہ عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یعنی حاجیوں کا حج عرفہ کے دن ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج و عرفہ کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاوں کی خوب کسرت کر دیں یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے عرفہ کا دن جو ہے اور یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اور سب کس لی جاتے ہیں حج کرنے تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے جہنم سے آزادی ہو جائے تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور ساتھ ہی فرمایا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیئے گئے ہو اور ان کی بھی مقفرت ہے جن کی تم نے سفارش دی یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں تم کیا بتاتے ہیں ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں آخرت سے مطلق نہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے حاجی جو ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے لیکن جو غیر حاجی ہیں ہم لوگ ہیں جیسے تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے یعنی نوزل ہے چاکا اور یہ دو سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ابو کتادہ انساری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کی روزے کے بارے میں پوچھا جیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ان دس دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے حاجیوں کے لیے ہے لیکن اس عشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں اس رات آرام کرنا ہوتا ہے کیونکہ دس تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے تو صبح کے وقت کسرہ سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیک و کاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیک و کاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہیں تو آپ نے سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریہ مارنے کا عمل بھی ہے جو کہ دستاری کو شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریہ مارنا پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک قبیرہ گناہ جو حلاق کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک قبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو حلاق کرنے والا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریہ مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی یعنی وہ روشنی کا ذریعہ بنے گی ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے یعنی ان دس دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ اس ان میں یوم النحر ہے یوم النحر دس تاریخ کو کہتے ہیں یہ حج اکبر کا دن ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افصل دن یوم النحر یعنی دس دلہجہ اور اس کے بعد پھر یوم القرق گیارہ دلہجہ ہے حج میں قربانی کرنا بہترین عمل ہے اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ان دس دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی یعنی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا اقبہ بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر یعنی دسویں ذلہجہ قربانی کا دن اور ایام تشریخ یعنی دسویں کے بعد جو عید کے دو دن اور ہوتے ہیں ایام تشریخ ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ان دس دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہ اپنے یہ دس دن وہاں خوب خوب عبادت کریں گے کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص احتمام کریں پس ذلہجہ سے لے کے عید کے دن تک سلف سالحین ان دنوں میں انتھاق عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغمت رکھتے تھے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے مثلا اگر آپ کی زکاة ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے کوئی خاص کسی جگہ پر اپنا حصہ ڈالنا ہے تو وہ ان دس دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا عجب و سواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سعید بن جبہر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دس دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان دس دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان دس دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیئے نہ بجایا کرو یعنی راتوں کو بھی جاتے رہا کرو شبہ داریاں کیا کرو قرآن پڑھا کرو عبادت کیا کرو ابو عثمان نہدی کہتے تھے نیک لوگ صحابہ کرام مسلح فی صالحین تین قسم کی دنوں کی تعظیم کرتے رمضان کی آخری دس دن ذلہجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں لیکن جب دس یہ دس دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے سس پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ دس دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم رمضان کی راتوں سے نہیں دنوں سے زیادہ عظیم ہیں اور ان میں کیے جانے والے عامال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہیں وَمَن تَتَوَّا خَيْنًا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُنْ عَلِيمِ اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نیکی کی قدر کرے گا لہٰذا ہر طرح کا فرض واجب مستحب کام کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام وہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں یہ دن اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیئے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی اب کرنے کے کام کیا ہیں ان دس دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے نیکی کے جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کرنا کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لئے کرنا ہے کسی پر کوئی بھی احسان نہیں اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا اب اخلاص کا کیا مطلب ہے اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے عجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یعنی ہم عمل کیوں کریں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا عجر ملے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَأُلَٰئِكَ كَانَسَعْيُهُمْ مَشْكُورًا جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لئے ضروری کوشش کریں جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نئی کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لئے یہ دکھاوے کے لئے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لئے کچھ نہیں ہوگا اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے پرانمجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينِ حالانکہ وہ یہی حکم دیئے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے یقصو ہو کر اس کی عبادت کریں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اللہ تعالیٰ تمہیں آزمارہ ہے زندگی موت دیکھے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے یعنی زیادہ مراد نہیں ہے جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو ظاہر میں سنت کے بتابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف آٹھ رکتیں پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لَا تَسْأَلْ أَنْ حُسْنِهِنَّ وَقُولِهِنَّ ان آٹھ رکتوں میں جو حسن اور توالت ہوتی تھی وہ مت کچھ ہو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کریں ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی کہ اے میرے رب اے مجھے میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت کا ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں اچھی چیز ہمیں ملے جب بھی آپ فروڈ کریدنے جاتے ہیں آپ سبزی لینے جاتے ہیں آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں کہیں پر کچھ بھی لینا جب آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں جو خوبصورت جو بہترین ہو تو جب اللہ کو دیتے ہیں چاہے نماز ہے چاہے صدقہ ہے چاہے کچھ بھی اس کو بھی خوبصورت منا چاہیے اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے نمبر ایک ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں اس اشرے کو سمجھیں کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری آخری اشرہ ہو جو مجھے ملے ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ اشرہ نہ ملے تو پھر مجھے یہ اشرہ خوب خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی صحبت یہی ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو پھر اخلاص کے لیے دوسرا صریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تنہائی کی عبادت انہیں لوگوں سے چھپ کے نیک لیاں کرنا تنہائی میں رونا بعض وقت کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آجاتا ہے وہ رونا وہ رونا نہیں جو اخلاص والا تنہائی میں رونا تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا تڑپنا جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپنا ایسے ہم دعاوں میں تڑپنا اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے تھے اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں عادتا نہیں عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں ہمسائے ہوں رشتہ دار ہوں والدین ہوں اولاد ہوں استاد ہوں سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے چاہیں کوئی بیمار ہے آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ ایک میسیج بھی لکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطرحال پوچھ پوچھ اس لئے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کوئی میرا پوچھے اخلاص کے لئے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ تو کسی غریب کی مدد کسی ٹوٹے دلگ والے کی دل جوئی کسی بیمار کی عادت ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں پھر ہر طرح کی نیکیاں چھوٹی بھی اور بڑی بھی صرف یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بھلا دیں حدیث میں آتا ہے لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَا نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں ہما جہت نیکیاں جہاں جہاں جو موقع مل جائے جو اپورچنیٹی ملے کیمکی ترین دن ہے وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشس ہونے یہ دن جو ہوتے ہیں اس رمضان کا مہینہ ہے یہ دن ہے یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پر لہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آپ کو نید آنے لگی اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیلسن کھول کے ڈراما دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سر الیکس ہو جاؤں میری بھوریت دور ہو جائے بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں کوئی اور گھر کا کام کر لیں کوئی سپائی کر لیں کوئی کچھ کر لیں یعنی کسی کوئی خدمت کر دیں جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آکے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہم پڑھے ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں ہوتھ تھک جاتے ہیں پھر نید آنے لگتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نین چلی جائے تو اس وہ جو ایسا کام کرو کہ نین چلی جائے اس میں بھی وہ کام سوچیں کہ جو خیر کا کام اور بھلائی کا کام میں آکے پہلی نیکی کو مٹانے والا کام میں جب جنرسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے لیے کہ پڑھتی رہتی تھی جس طرح سمجھتی تھی میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں بور ہو رہی ہوں تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتے تھے دھوتی نہیں تھی صرف بھگو دیتی تھی اتنے پانی میں ہاتھ شاہر ڈالے ادھر ادھر برطن چیز اٹھائی رکھی کیا تو نین بات دی پھر پڑھنا شروع کر دی پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دی پھر دوبارہ تو میں صرف بریکس میں کیونکہ وہ میرا پرائیم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دونے میں نہیں لگے اس طرح نہانا دھونا بھی اور باقی صفائی کمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتا جب اسی طرح جب آپ کو پتہ بیک ہوم باز وقت ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور فلی آٹومیٹر مشینیں نہیں ہوتی تو اس میں میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں اچھی سینین سو جاؤں صبح صبح نہیں دھونے کیونکہ تھکے تو سارا دن اور کوئی کام نہ ہو تو اس طرح اپنے اوقات کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائیٹی کیا ہے کونسا کام آپ کی زندگی میں زیادہ آن اس میں اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پر رکھیں پہلے وہ کر لیں ہم کیا کرتے ہیں اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے پھر نماز میں سونے لگ جاتا ہے پھر دو لفظ بھی پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ ہی کے دیو ہر چیز اخلاص کا پانچھا طریقہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو یعنی جو کر لیا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر نہ کر رہے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے عزبن گھر میں بیٹھ کے کچھ اور نہیں کر رہے ہیں اور آپ نیوز دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں وہی بار بار ریپیٹی لی اب آپ دیکھ دے کے کھڑ رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو اشرہ ذلنجہ ہے تو ٹھیک ہے آپ ان کو پیمپلٹ لے جائیں گھر ان کو پڑھنے کے لیے دے جائیں پھر دے دیں وہ آپ سے زیادہ سمجھ دار ہے ان کی اپنی چوائس ہے اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپرمنٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکال لیں اپنا ایٹیٹوٹ ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کے وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئنہ ہو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے جو ہم سے آگے ہوں اہل جنت بھی جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی جب انہیں یاد آئے گا کہ پلان وقت بھی تھا میرے پاس تو چھپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی اپنا مو ہی ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی یا کوئی تلاوت سن لیتی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی یا کسی کی مدد کر دیتی تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجہ میں ہوتے ہیں ان وہاں رہے کے تو نہیں بڑھیں گے وہ تو دنیا میں بڑھا سکتے ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لرستے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں پھر سچی توبہ کرنا تھا کیوں؟ یعنی کرنے والے کاموں میں پہلے تو اپنی نیت خالص کر لی ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا ساتھ اب کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے اس لئے کہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتا ہے سال ہا سال کرتے ہیں پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہی نیکیوں کی توفیق چن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں استقامت نہیں ہوتی پتہ نہیں میرے سے یہ کام کیوں چھٹ گیا ہے میں یہ اچھا بھلا کام کرتی تھی اب مجھ سے رہ گیا ہے ضرور سوچیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا کوئی حرام کام تو نہیں کیا کسی ایسے لغم اور لہم میں تو مشغول نہیں ہوگے جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکی کے مجلسوں میں دلی نہیں لگتا تو اس لئے صابقہ گناہوں پر یا جو موجودہ کر رہے ہیں چاہے وقت ضائع کرنا ہے چاہے پزول چیزیں دیکھنا ہے یا غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونا ہے جو کہ ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے تو ان پر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پڑھیں یعنی صابقہ گناہوں پر ندامت پھر جو کرنا ہے ان کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ اہد کرنا اور بیسے بھی اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلا پا سکتے یعنی کامیاب ہونے کے لیے توبہ استغفال ضروری ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی طرف وخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر درنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں علامہ بن قیم کہتے ہیں توبہ کی منزل سب سے پہلی درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے پس بندہ اس سے علیہدہ نہیں ہو سکتا اس کو اپنی موت تک کسی میں قائم رہنا چاہیے اگر وہ کسی اور منزل کی طرف پوچھ کرتا ہے تو وہ توبہ کی منزل سمیت پوچھ کرے گا اور اسی کے ساتھ پڑاؤ کرے گا تو یہ توبہ بندے کا آغاز اور اس کی انتہا ہے توبہ کی بندے کو آخری عمر تک آخری دن تک ضرورت رہتی ہے جیسے ابتداء میں ضرورت ہے ویسے یہ آخر کرتا ہے یعنی ہر بندہ خطہ کار ہے تو جوان ہو تب بھی توبہ کرے وہ کہتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس پارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں کا شیوہ ہے یعنی پیغمبروں کے ٹریٹس میں سے ہے تو جب بھی انسان کو احساس ہو کہ یا دل بھاری ہو یا بوجل ہو یا نیکی کرنے کو دلنا چاہتا ہو یا نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو تو پھر توبہ استقبال شروع کرے کہ اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے اور جو رکاوٹیں ہیں میری دور کر دے حافظ ابن عراجب کہتے ہیں جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پھر ان دس دنوں میں محنت کرنے کا عظم و ارادہ کرنے ہیں پہلی چیز اخلاص دوسری چیز توبہ استقبال دوسری چیز محنت کرنے ہیں یعنی اپنے آپ کو مزید تھکانا ہے جو کر رہے ہیں اس کو کابی نہیں سمجھنا ایک اور قدم آگے جانا ہے اور جو شخص محنت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رستہ دکھائے گا کہ اسے کیا کرنے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں یعنی نیکیوں کے رستے ان پر کھول دیتے ہیں اور دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے جنت میں بھی سبقت کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور یہ کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں یعنی دن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں وہ پھر نیکیوں میں آگے جاتے ہیں جو نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں اتنا کچھ کر لیا میں اتنا پڑھ لیا اتنا دے دیا اب آرام کرو نہیں وہ پھر آرام میں کام دون لیتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مقربون میں ہوں گے اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں دوبارہ سن لیتے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں اور تو کوئی کرنے والے ہیں کوئی بھی اور نے گھر میں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا ہے ایک اکیلی میں ہی تھک رہی ہوں نہیں کوئی بات نہیں جو پہل کرنے والے ہیں ہو سکتا آپ کو دیکھے پھر وہ بھی کریں تو جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پھر تو آرام ہی آرام ہے وہاں تو کوئی کام نہیں پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کام ہوں گے ہم پچھلوں میں سے ہیں اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پھر تک آئیں گے اور یاد رکھئے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لئے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا اور انسان دل کی خوشی سے کرتا اور بھاگ بھاگ کے کرتا ہے تو محبت سے مراد اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اور اسی طرح اللہ کی خاطر محبت یعنی محبت جو ہے وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی ہے جس تعلق میں بھی محبت ہوتی وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے اور ہم عام طور پر نفرتیں پال لیتے ہیں اس نے میر سات یہ کیا اس نے وہ کیا یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سے بیماریوں کے سواب ہیں ہمیں محبتیں باٹنے چاہیے اللہ کی محبت سے شروع کر کے اللہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام سے محبت صحابیات سے محبت نیک لوگوں سے محبت اور پھر اپنے والدین سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت اور پھر اللہ کی خاطر اپنے دینی دوستوں سے محبت اولاد سے پھر آپ دیکھئے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ چیزوں سے بھی محبت مثلا اپنی گاڑی سے محبت مجھے اپنی گاڑی بہت اچھی لگے کیوں کیونکہ میں نیکی کے کام اس کے ذریعے کر کر اگر گاڑی نہ ہوتا آپ یہاں کیسے پہنچیں کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ پہنچیں لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو تمام محبتوں میں اخلاص ہوں صرف اللہ کے لئے ہوں گھر سے محبت کس لئے کہ گھر میری لئے سکون کی جگہ ہے جس کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہوں میری عبادت کے لئے پر سکون جگہ ہے اولاد سے محبت کہ اولاد اللہ کی فرماوردار ہے شاگردوں سے محبت کہ یہ میری لئے صدقہ جاریاں ہیں یہ میرا باغ ہیں صحابہ سے محبت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس لئے ان سے محبت تو ہر محبت کی وجہ بھی جانے کہ کسی بھی چیز سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ پسندیدہ محبت ہے اور ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرے اور نیکی کے کاموں سے دور کرے وہ ناپسندیدہ محبت ہے اس سے گلوخلا سے کرنے چاہیے پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے نمازوں کی حفاظت کرنا پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا کیونکہ یہ افضل تنین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اول وقت پہ ادا کرنا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسرت سے وہی عمل ہو جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے پھر خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنا دن میں بارہ رکھت سنت موقعہ ادا کرنا کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا پھر نوافل کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صحبان تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس سے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں پسندیدہ عمل کے بارے بتائیں تو وہ خاموش رہے پھر پوچھا پھر خاموش رہے پھر تیسی بار پوچھا تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائے سجدوں کی کس کس کر کر جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطاں مٹا دیتا ہے فرض نمازوں کے بعد افصل نماز تحجد کی نماز ہے کہ اٹھ سکیں اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کوئی شاہ کی نماز کے بعد ایکسٹرہ نوافل پڑھ لیں پھر اسی طرح تحجد میں طویل کے رات یعنی وہ نفل ایسے نہ پڑھیں جن میں صرف پولولہ پڑھیں بلکہ آپ نے اگر کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے تو وہ حفظ کیا ہوا حصہ ان میں پڑھیں اگر نہیں حفظ کیا ہوا تو دیکھ کے پڑھ لیں پھر اشراق یہ چاشت کے نوافل دو رکعت یہ جو دن کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے کہ سارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا کفارہ ہوتا ہے یعنی اس کا صدقات ہوتا ہے اور چار رکعتیں اگر انسان پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے پھر مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایک اور کام جس کو ہم کسرت سے کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کیونکہ وید کرسو اللہ بھی ایام معلومات ان ایام میں اللہ کے ذکر کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمر سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ یعنی کون سا ذکر زیادہ کرنا جیسے وہ ایک تصویح کرتے ہیں اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی تصویحات زیادہ کرنا یعنی یہ خاص ذکر ہے ان دنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کو پاک کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں فرمایا اللہ کا ذکر اور اس میں تو کچھ مشکل نہیں یعنی کسی بھی کام میں آپ کی حمد طاقت لگتی ہے ذکر کرنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا لیکن بس ہمیں عادت نہیں ہوتی اور کریں گے چپ کر کے بیٹھیں کیا مشکل ہے زبان ہلاتے رہے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو یعنی آپ ہسپتال میں ہیں آپ بیٹھ پہ لیٹے ہوئے ہیں زبان ہلتی لے لیکن یہ انہی کی ہلے کی جو جن کو عام دنوں میں ذکر کی عادت ہو اور پھر ذکر کرنے والے جہاں وہ سب سے سبقت لے جائیں گے کیونکہ ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور ویسے بھی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہوئے آپ کو برا کام نہیں کر سکتے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے وہ برائی اور بہیائی سے آپ کو رکھتا ہے لہٰذا ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں کسرت سے تسبیحات تکبیرات اللہ کی ہم پیان کرنا صبح و شام کی اذکار استغفار کی کسرت دروش شریف پڑھنا مقبول اوقات میں دعائیں کرنا خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار زبانی یاد کرنا پھر کسرت سے تکبیرات پڑھنا یعنی اللہ اکبر کی کسرت اور اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ سے یوٹیوب پر بہت اچھے تکبیرات ہیں کوئی بھی کھول کے موبائل کے اوپر لگا چھوڑیں تو اس سے یہ کہ گھر والوں کو بھی یاد آ جائیں گے کہ تکبیرات پڑھنا ہے ایک دفعہ تو دن میں ضروری عمل کریں کہ تکبیرات لگائیں یعنی ذو الحجہ کے دس دنوں میں ذکر کی تمام قسموں میں سے خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے تکبیر عظیم عبادت ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی اور رغبت دلائی ہے پرانے مجید میں آتا وَرَبَّكَ وَكَبِّر اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کرو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تکبیر کہنا کیا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ شان میں بہت بڑا ہے وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حکیر ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز سے بڑا کہہ اس کو کہہ دیا بڑا مان لیا وہ آپ کی مصروفیات آپ کے کام آپ کے مال آپ کی زندگی آپ کے ازواج آپ کی اولاد آپ کے والدین اور آپ کی ہر چیز سے بڑا ہے ہر کام سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے تو عشر ذلہجہ میں آپ نے جو چیز سیکھنے کا لیسن ہے وہ کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے یعنی اور ویسے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے تو بہت سے مسائل خود ہی حال ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے گناہوں سے بڑا ہے ہمارے نیک عمال سے بڑا ہے ہماری رغبتوں اور خواہشوں سے بڑا ہے جن سے ہمیں خوف ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے حاصل ہیں ان سب سے بڑا ہے ہمارے خلاف چالے چلنے والوں سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور پھر یہ کہ جن لوگوں سے ہمیں امید ہوتی ہے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے یا ان سے ہمارے کچھ مسئلہتیں ہوتی ہیں ان سے بھی بڑا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر ہم آیوسی نہیں آتی ہیں ہمارے نظرے جب کسی انسان کے ربیہ سے شکایت ہوتی تو تم کہتے ہیں انسان ہے نا کمزور ہے اس لیے اس سے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہر رہب سے پاک ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ کو بڑا مان کے آپ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف خود دوڑتی ہوئی آئے گی اور پھر اللہ بڑا ہے نا وہ آپ کو لوگوں پر لوگوں پر ڈپینڈنٹ نہیں کرے گا آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا تو اللہ کی بڑا ہی بیان کریں اور حدیث میں آتا ہے مصنع نحمت کی واللہ اکبر تملہ ما بین السمائی والارض اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری پزاہ کو بھر دیتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہا کون ہے یہ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میں آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی اس نے ایک کلمہ پڑھا آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں اور نماز میں پڑھے تو جب آپ سبحانہ اللہ پڑھتے ہیں ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں صحابہ اور کابین بھی ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے حضرت ابن عمر اور ابو حریرہ ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے دونوں تکبیرات پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے یعنی نفل پڑھے پھر ویسے بھی ابن نفسلام پھر کے اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن پھر زیادہ ریپیٹ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھی عمر رضی اللہ عنہ مناہ میں اپنے خائمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے وہ تکبیر کہتے ان کو سن کے بازار والی سنتے وہ تکبیر کہتے سارا مناہ اس زمانے میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے کہ تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا آج آپ دیکھتے ہیں ہاجی جاتے ہیں کوئی تکبیرات نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور پھر آپ دیکھئے کہ گھر میں بھی آپ جیسے بلند آباس سے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کتیرہ پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اور تکبیرات کے مسمون الفاظ مختلف طرح کے ہیں لیکن اگر باقی نہیں بھی آتے تو جھو ہم کلاس میں پلے کرتے ہیں یہ تو سب ہی کو آتے ہیں یہ تو آپ پڑھی سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں جب جب کوئی نیکی کرے ساتھ دعا مانگیں اور قبولیت کے اوقات میں رات کے آخری پہر میں دعا اور استغفار کا احتمام پھر دوسروں کے لیے بھی دعائیں زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اپنے تمام رشتداروں کے لیے اور ہمارے پاس اپنے خاندان کا شجرہ نصب ہے اوپر سے تو میں جب اس کو دیکھا بھی کبھی دیکھتی اس کو بھی دیکھتی تو میں کہت ہر سارے فوت ہو گئے ہیں ان کو تو پتے نہیں کہ ہم کون ہیں لیکن ہمیں پتہ یہ کون ہیں تو ان سب کو دعائیں چاہیے ہوں گی کہ وہ فوت ہو گئے ابھی ہم زندہ ہیں اپنی باری میں تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں اپنے تمام آبا و اجداد کے لیے اوپر تک ہیں سب کے لیے دعائیں سب مومنوں کے لیے لیکن ہوتا ہے یہ نا جب آپ بچوں کو اللہ خاص کرتے ہیں دوستوں کو خاص کرتے ہیں اپنے پیرٹس کو خاص کرتے ہیں رشتداروں کو خاص کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک اور ہی لذکر آ جاتا ہے اپنے استادوں کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کسرت سے کریں یعنی ان دن دنوں میں اللہ سے تجارت کریں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں اور نفلی عامال میں سب سے افضل عمل ہے تلاوت قرآن کی کسرت غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے اور اگر ہو سکے تو ان دن دس دنوں میں ایک بورا قرآن ختم کر لیں اگر ممکن ہو تو پیچھے لگ جاتا انسان پر اٹھتے بیٹھ کے کری لیتا ہے پھر یہ ہے کہ اپنے فارق وقت میں تلاوت ضرور سنیں مختلف قرآن کی اپنے حفظ کی دہرائی کر لیں نئی صورتیں کچھ حفظ کر لیں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں کلاسز اٹینڈ کریں معنی پر غور و فکر کریں دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں اپنے گھروں میں کلاسز کریں اپنے نیبرز کو دو تین لوگ مل کے قرآن کلاس شروع کر لیں خود پڑھا سکتے ہیں تو ترجمہ پڑھائیں تو یاد کریں حفظ کروائیں تجوید آتی ہے تو وہ سکھائیں اور اگر نہیں تو ساتھ ہی کوئی آڈیو کیسٹ لگا کے جیسے فیمل قرآن کی پورے قرآن کا ترجمہ گزار لیں تو گھر گھر کو قرآن مرکز ہونا چاہیے کیونکہ بعض وقت اگر آپ نکل نہیں سکتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ قرآن سے تعلق ختم اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو نھاپ لیتے اور سکینہ تون پر چھا جاتی ہے تو حفظ ہم الملائکہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح بھی توجہ کریں کہ اجتماعی عبادت کریں سب کے ساتھ ہم کچھ انڈیویڈیوز ہوں گی اور کچھ جمع پھر صدقے کی کسرس عام دنوں سے زیادہ اگر زکاة دینی ہے تو وہ ان دنوں میں حساب کر کے دے دیں اور نفلی صدقات کی کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے گناہوں کو گرار دیتا ہے رب کے غزب کو بجھا دیتا ہے برکت کا ذریعہ بنتا ہے مال میں اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے رہازہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے چاہے کیش میں چاہے قائن میں ایک خجور کا بھی صدقہ آپ کریں گے تو بہت بڑا عجر ہوگا پھر سات سو گناہ عجر ملتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی اور اللہ کے راستے سے مراجعہ ہے جیسے دین کی تعلیم میں آپ خرچ کرتے ہیں چاہے قرآن کی تعلیم میں سٹیڈرز کو سپانسر کرنا ہے کہ ٹیچرز کو سپانسر کرنا ہے یا اس جگہ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں ایک ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک سات سو اور اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے پھر اپنے اہل و ایال پر بھی خرچ کرنا ہے ان کو اگر قرید آ رہی ہے ساتھی تو توفہ تحایب کوئی دینا ہو رشتداروں پر خرچ کرنا یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا اپنے رشتداروں میں اور دور پار لوگوں میں آپ دیکھیں پھر طالب علموں پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آتا اور تعلیم حاصل کرتا اور دوسرا بھائی کماتا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے یہ رزق دیے جاتے ہیں یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بکار ہیں اور اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں اور تم زیادہ نیکی کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس پر خرچ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہے اسی طرح اپنی زائد اور ضرورت چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی گھر سے آپ نکال سکتے ہیں پھر روزے رکھنا خصوصاً نوزل حجہ کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا زیادہ زیادہ نفلی روزے جو تو نو دن کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں وہ سارے ہی رکھ لیں اور جن کو نہیں تو وہ منڈے تھرسٹے کا روزہ رکھ لیں یا اگر کزار روزے آپ کے رہتے ہیں اور رمضان میں پورے نہیں ہوئے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں پھر سلہ رحمی کرنا والدین کو یاد کرنا ان کی طرح اگر زندہ نہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا پھر خدمت خلق کے کام کرنا اور پھر سلہ رحمی میں رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا یا تو وزٹ کرنا یا فون کرنا یا ان کی ضروریات پوچھنا یا ان کی ضروریات پوری کرنا کیونکہ سلہ رحمی جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلح رحمی کرو یعنی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو اور راتوں کے جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے پھر پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا ضرورت منگوں کی مدد کرنا سلام کو عام کرنا دین کی تعلیم و تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا اور استوائی بھلائی کے کاموں میں والنٹیئر کرنا پھر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں اور ان میں گناہ و نافرمانیوں سے بچنا یعنی ہر وہ اگر آپ کو کوئی عادت پڑی ہوئی یا کوئی لغو یا فضول کام کرنے کی یا کسی حرام میں کسی طرح سے آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّا أَنْكُسَكُمْ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اطاعت والے کام کرنا اپنی زمان کی حفاظت خاص طور پر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زمان پہ کابو پا لیا اور اس کے گھر میں اسے کوش آدھگی دی یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہ پر رویا پھر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا زیادہ سونا نہیں لہو اور لغم میں نہیں پڑنا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں وہی جو لخت کاموں سے مو مڑنے والے ہیں اور خاص طور پر یہ ہے کہ قربانی ضرور کرتی ہے اگر توفیق ہے استطاعت ہے کیونکہ یہ ان دنوں کا عظیم ترین عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھی سو سو اونٹ بکریوں بھی نہیں سو اونٹ تھے قربانی کلیب سے نا یہ قرب سے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم زکاة نہیں دیتے کہ ہم قربانی کر لیں ہمارے پاس قرضہ ہے کہ ہم قربانی کر لیں یہ باتیں نہیں پوچھنے کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر حیثیت ہے ایک جانور قربان کرنے کی حصہ ڈالنے کی تو بس ڈال دیں کیونکہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے اور صحابہ جو تھے وہ اس کا بہت احتمام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس زخیرہ کر دی جاتی ہے اور پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا عید کی نماز کا احتمام کرنا عید کی نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیں عزیز و اقارب سے ملاقات کریں اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا اور پھر دکھاوے نہیں کرنا یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے اس کی تصویریں پوست کر رہے ہیں پھر پکا لیا تو اس کی تصویریں پوست کر رہے ہیں جی جانور کی تصویریں پوست کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر ذلہجہ کا چاند جب نظر آ جائے گا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے پھر دعا بھی پڑھنی ہے اور چاند نظر آتے ہی تک بھی رات شروع کر دینی ہے اور بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کٹ کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کا قربانی کا ارادہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے یہ پابندی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب ذلہجہ کا اشرا شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور جلد میں کچھ نہ لے اسی طرح جب سکن وغیرہ ہوتی اس کو بھی نہیں کروچنا اور اپنے حفاظت کرنی ہے اور جو قربانی کا استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس دن اپنے یعنی عید والے دن اپنے ناخنوں اور بال وغیرہ تراشے تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی کا عجر پائے گا